یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیف ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں گائیڈ کروں گی تینیجر کی کمپلیٹ سیلف کیر کے بارے میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ایکٹف ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم بنا لیتے ہیں اپنا بریک فرسٹ اور اس میں ہم بنا رہے ہیں ایک فلافی سا ایک تو جلدی جلدی پہلے ہم اپنا بریک فرسٹ ریٹی کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اور پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیف ہونے والی ہے ان ٹینیجر کے لیے جن کو نہیں سمجھا رہی کہاں سے اپنی سیلف کیر سٹارٹ کرنی ہے کون کون سی پروڈکس بائی کرنی ہے اور اگر بائی انہوں نے کر بھی لیے تو انہیں پتہ آنے ہیں کہ وہ پروڈکس یوز کپ کرنی ہے کیسے کرنی ہے اچھا ایک چیز سب سے پہلے کلیر کر دوں کہ یہ پروڈکس تو آپ لوگ لے لیں گے اور یوز بھی کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی اپنی ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے ڈائیٹ اچھی رکھنی ہے پانی زیادہ پینا ہے گندی چیزیں نہیں کھانی گندی چیزیں سے مراد سپائسی سالٹی چیزیں شگری آئیٹم ان سب کو کم کرنا ہے اوکے نا لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سکن کیر کے بارے میں سکن کیر میں ہمیں سب سے پہلے ریکوائیٹ ہے ایک منی سا سکرابر سکراب کرنے کے لیے سکن کو واش کرنے کے لیے ایک فیس واش ریکوائیٹ ہوگا آپ لوگ کوئی سب بھی فیس واش یوز کر سکتے ہیں جو یوز کرتے ہیں وہی یوز کریں آپ لوگ اس کے بعد آپ لوگ کو ایک ٹونر چاہیے ہوگا یہاں پر میں سید گنی کا روز وارٹر بتا رہی ہوں یا آپ لوگ نے اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر وقت اپنے فیس پر کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کی سکن ریفریش رہے اس کے بعد کوئی بھی آپ لوگ کو ایک سرم چاہیے ہوگا ایک ادھر سنسکرین چاہیے ہوگا اور ایک مویسٹرائزر چاہیے ہوگا یہ پونٹس کا لائٹ مویسٹرائزر ہے یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے سویٹے بلے اچھا یہاں پر میں آپ لوگ کو مورننگ میں کیا یوز کرنا ہے سکن کر اور نائٹ میں سکن کر کونسا یوز کرنا ہے وہ منشن کر دوں گی اس کی علائمنٹ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ اس کو فالو کر کے ہر چیز یوز کر لیں اس کے بعد آ جاتے ہیں باڈی کیر پر تو باڈی کیر کے لیے ہمیں سب سے پہلے ریکوائیڈ ہے ایک اچھا سا باڈی واش یہاں پر میں کول ان کول کا باڈی واش یوز کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی امیزنگ ہے سپیشلی فور سمرز اس کے بعد ایک چاہیے ہوگا ہمیں ڈیوڈرنٹ آپ لوگ کوئی سا بھی ڈیوڈرنٹ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی پرسنل ہائیجین مینٹین رہے اس کے بعد چاہیے ہوگا ایک باڈی سپری اور یا باڈی مسٹ فور گوڈ سمیل اب اگر میک اپ پروڈکس کی بات کر رہے ہیں تو ٹینیجرز کو بہت زیادہ منیمل اور بہت زیادہ کم میک اپ کی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور ان تین پروڈکس کے علاوہ آپ لوگ کو اور کسی بھی پروڈکس کی ریکوائیڈ نہیں ہے ہیئر کیئر میں آپ لوگ کو چاہیے ہوگا ایک ہیئر آئل آپ لوگ نے ویک میں ایک دفعہ ہیئر آئلنگ ضرور کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر میں چلتن پیور کا کیرٹین کنڈیشنر شو کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی امیزنگ کنڈیشنر ہے اس کے بعد ایک قدر سرم چاہیے ہوگا یہاں پر میں لیوان کا سرم یوز کر رہے ہوں آپ نے نہانے کے بعد اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے اس سے آپ لوگ کے بال فریس فری رہتے ہیں اور یہ جتنی بھی پروڈکس میں نے آپ لوگ کو شو کی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ پروڈکس اب اسی برینڈ کی ہی لیں آپ لوگ کے پاس گھر پر ایسی یہی والی پروڈکس کسی اور برینڈ کے اویلیبل ہوں تو وہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس گھر پر اویلیبل ہے تو آپ لوگ وہی فیس واش یوز کیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کو میں کلین این کلیر شو کر رہی ہوں تو آپ لوگ نے یہی بائے کرنا ہے یہ اچھا ہے بس میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں آپ لوگ نے لینا ہے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اچھا اب ہم نے ٹینیجرز کی سکن کیر باڈی کیر ان ہیئر کیر ان میک اپ پروڈکس کی بات کر لی اب ہم یہاں پر بات کریں گے کہ ٹینیجر کو کس ٹائپ کی جیوری ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک بات سب سے پہلے کلیر کر دوں کہ جتنا انسان سمپل رہتا ہے اتنا ہی زیادہ الیگنٹ لگتا ہے تو جتنی ہی آپ لوگ سمپل سی منیمل سی الیگنٹ سی جیوری پہنیں گے اتنے ہی زیادہ آپ لوگ الیگنٹ سوفیسٹیکیٹ لگیں گے تو یہاں پر میں منیمل ان الیگنٹ سی جیوری آئیڈیا شیئر کروں گی اسپیشلی یہ ویڈیو ہے ٹینیجرز کے لیے یہاں پر میں آپ لوگمے پتا دوں کہ آپ لوگمیں بہتی منیمل سی چین بہتی منیمل سی ون سٹون چین ہو بہتی چھوٹی چھوٹی سی سٹرٹس ہوں بہتی اسٹیتک کول سے ٹرینڈی آج کل چل رہے ہیں رنگس بہتی زیادہ آج کل بالکل منیمل سی ٹرینڈی سی چل رہی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوائنٹ شیپ میں ارنگ ہے اور یہ بہتی زیادہ چھوٹے اور بہتی زیادہ elegant لگتے ہیں پہنے ہوئے and this is a bracelet butterfly bracelet ہے and one chain bracelet اور بالکل mini سی butterfly بنی ہوئی ہے silver color کی ہے تو اس type اس type کا color ہونا silver golden black تو پھر ہر dress کے ساتھ بھی چل جاتا ہے and بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں پہنے ہوئے آپ لوگ wrist watch لے سکتے ہیں آپ لوگ stirs پہن سکتے ہیں and یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ جتنے بھی products میں نے آپ لوگ کو پہلے بتائیں اور یہ جو jewelry کی چیزیں ہیں یہ سب کے links جو ہیں وہ میں description میں add کر لوں گی کچھ products دراست کی ہیں کچھ products instagram page سے میں نے buy کی تھی تو جتنی بھی products ہیں جتنی بھی jewelry's ہیں سب کا جو link ہے نا میں description میں add کر دوں گی تو آپ لوگ وہ جا کر دیکھ لیجئے گا ساری چیزیں and یہ بہت cute سی earring ہے بہت چھوٹی سی ہیں وہی same میں نے بات کری کہ silver golden and black میں آپ لوگ mostly اپنی jewelry's لے لیجئے گا تاکہ یہ ہو جاتا ہے کہ سب میں چل جاتی ہے white pearls میں لے لیجئے گا and یہ چیزیں سب میں چل جاتی ہیں اور یہ بہت ہی cute سی چھوٹی سی جھنکیاں اب اس کی جگہ اگر میں بڑے بڑے جھنکیاں رکھ دیتی ہیں تو بلکل بھی teenager vibes نہیں آتی ہیں and اب آج کل تو وہ بڑے بھی نہ پہنے کیونکہ بہت زیادہ cheap لگتے ہیں and جو trend میں جو چیزیں ہیں وہ بس یہی ہیں کہ آپ لوگ نے بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی بہت ہی minimal سی بہت ہی elegant look آپ نے آپ کو دینی ہے ایک minimal سی jewelry wear کرکے کیونکہ jewelry بہت زیادہ matter کرتی ہے آپ لوگ نے جیسا بھی dress پہنا ہو اگر آپ لوگ نے اس کو accessorize اچھے سے کیا ہونا تو ایک proper look نکلتی ہے proper look ایک نظر آتی ہے and یہ ہے بہت ہی cute سا locket اس کے اوپر روز بناوا ہے and یہ میرا most favorite ہے and بہت ہی pretty لگتا ہے یہ پہناوا and پرنٹریس پہ میں نے یہ دیکھا تھا locket and بہت ہی زیادہ amazing ہے and یہ bracelet ہے آپ لوگ کیا کریں one chain bracelet لے لیں and lockets بہت ہی minimal one stone جو ہوتے ہیں وہ لے لیں wrist watch آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے wrist watch آپ لوگ اگر university going ہے college going ہے تو اپنے ہاتھ میں ضرور پہنے ہوئے اچھا یہ والا جو set ہے بہت ہی pretty ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ چاروں ایک ساتھ ہی پہننا آپ لوگ اس کو الگ الگ بھی wear کر سکتے ہیں to make yourself elegant to make yourself look elegant and یہ hair pins ہیں کچھ یہ catchers ہیں catchers hair pins بھی بہت زیادہ matter کرتی ہیں آپ لوگ اگر اپنے آپ کو hairs میں ایک دو pins بھی اگر set کر دیں گے تو بال سمٹے ہوئے لگتے ہیں اور جو آپ لوگ ایسیسرائز کیا وقت اس سے ایک look نظر آتی ہے کہ ہارٹ ہی کے effort کی ہے کچھ نہ کچھ اور آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ایک ساتھ wear کریں آپ لوگ earrings and rings wear کر سکتے ہیں یا پھر wrist watch or earring wear کر سکتے ہیں اس طرح سے دو دو چیزیں pair up کر کے use کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ elegant لگیں آپ لوگ sophisticated لگیں and یہ ایک black color کی wrist watch ہے chain والی ہے chain والی wrist watch آپ لوگ لے سکتے ہیں آپ لوگ leather کے جو آتی ہے وہ لے سکتے ہیں آپ لوگ جو بھی comfortable آپ کے ہاتھ میں آپ لوگ کو لگتی آپ لوگ کو والی لے سکتے ہیں اچھا یہ والا بھی ایک تین کا set تھا silver color میں rings کا اور یہ بہت زیادہ پیارہ ہے اس میں ایک یہ تھی ایک اس کی جو براڈ تھی ایک اچھا یہ purple والی بھی بہت پریٹی لگتی ہے دیکھیں کتنی one stone ہے بہت پریٹی لگتی ہے اور یہ والی کلر بھی سب پر چل جاتا ہے ایک والی کلر اور گرین کلر ایک ایسا کلر ہے کہ آپ لوگ اگر ویئر کریں تو یہ ساڑھ ڈریس پر آل موس آل موس آ میچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کنٹراسٹ میں پھر اچھا یہ ریزن ورک والی ایک بلیک کلر کی رنگ تھی بہت پریٹی رکھتی آپ لوگ اگر ریگلر ویئر میں پہننا چاہتے ہیں تو اس ٹیپ کی ون سٹون رنگ یا پھر ریزن لائک رنگ آپ لوگ ویئر کر سکتے ہوں لاسٹ میں اگین ایک بات ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جتنا آپ لوگ سمپل رہیں جتنی آپ لوگ سمپل جیلری ویئر کریں گے اتنے ہی الیگنٹ لوگ آئے گی